آپ کو میری سکرین شیئر ہو رہی ہے جی سر ہو رہی ہے اچھے چلیں ٹھیک ہے تو لیگر مومنٹ ہم نے پڑی تھی اس کے اندر ہم نے جو سید احمد خان تھا ان کا جو اوورال رول تھا وہ دیکھا تھا ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا نا اب سپیڈ لگانے لگاؤں تھوڑا سا نا ہم کافی جو ہے نا سلو جا رہے ہیں تو اس کو ہم صرف ایک بار ریوائز کریں گے کچھ نئے پوائنٹس ہیں جو کہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے نوٹس مجھے مل گئے ہیں تو اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم نہ جلدی سے جلدی ان چیزوں کو مائنڈ اپ کریں ٹھیک ہے تو اگر مومنٹ اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سید احمد خان جو تھے ان کی جو ڈیٹ آف برسے دیکھی تھی آپ کو بتا ہے کب پیدا ہوئے تھے جی جی اکتوبر سیمٹین ایٹین سیمٹین سیمٹین اکتوبر اٹھارہ سو سترہ اٹھارہ سو سترہ ٹھیک ہے اور کہاں پر پیدا ہوئے تھے ڈلی نیو ڈلی میں اور ان کی ڈیتھ کب ہوئی تھی آہ 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 سب سے پہلے جو اگر فوری جامپل اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ میں نے آپ کو لاس آئیم بتایا تھا کہ جب ان کی اوورال ایڈیوکیشنل تھا اس ٹائم جو ٹائم تھا وہ فیئرنیس کا تھا ٹھیک ہے ڈر تھا مسلمز زیادہ تر وہ ڈر میں تھے ٹھیک ہے علوفنیس ہو رہی تھی ان کو چھوڑا جا رہا تھا ان کے حال پہ رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا تھا ایسے ہے ایسے ہے نا دوسری سائیڈ پہ جو بریٹش تھے وہ مسلم کو کیا سمجھتے تھے دشمن دشمن ٹھیک ہے ان کو کیا تھا پرابلم کیا تھا لویلٹی کا کہ یہ ہمارے لویل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے پھر فردر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو مسلمز ہیں وہ ان کے پیبل ہیں ٹھیک ہے سیمیڈرلی ان کے پاس جو ویسٹر نولیج تھا وہ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جو تھا یہ اس سائی مسلمز کی جو سیچویشن تھی ٹھیک ہے پردر اگر ہم دیکھیں تو اوورال پھر سید کی کیا جو سرویسز تھی سب سے پہلے دیکھتے ہیں لٹریری سرویسز ٹھیک ہے اس کے اندر جو ایک نا بک لکھی تھی خطبات محمدیہ یہ ویلیم میور نے ایک بک لکھی تھی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ لائف کے اوپر تو ان کو نا انہوں نے کاؤنٹر کیا تھا اور انہوں نے ایک بک لکھی تھی خطبات محمدیہ ٹھیک ہے اس نے یہ جو چیزیں میں اب آپ کو بتا رہا ہوں ان کو آپ نے اپنی جو ہوں گے نا ان کے اندر آپ نے نا لکھنا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سار اس کو میں آگے فردم اور ایکسپلین خود کر دوں گی ہاں بلکل اچھا تحضیب الاخلاق جو اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لکھا گیا انہوں نے لکھا اس کے بعد ناکس انہوں نے لکھا تھا اسباب بغاوتِ ہیند رسالہ اسباب بغاوتِ ہیند یہ ان کے کچھ لٹریری سرویسز تھی ٹھیک ہے سار اس کے بعد ناکس اگر آئے تو ایکانومک سرویسز کیا تھیں جو ایکانومی کے اندر انہوں نے کیا رول جو تھا وہ پلے کیا مسلمز گوٹ جوبز جو انہوں نے سیول سرویسز کے اندر اور اس طرح کی جو چیزیں تھی ان کے لیے کام کیا اس کے بعد انہوں نے کمپین کی فور دا سی ایس ایس کوٹا فور مسلمز ٹھیک ہے ساریو مسلمز ہیں مسلمز کے جو کوٹا تھا ہاں جی یہ اسی ٹائم سے جا ٹھیک ہے یہ انہوں نے یہ یہاں پر جو بیورکریٹک سسٹم تھا وہ انہوں نے بنایا تھا اس کے بعد فردر اگر ہم چلیں تو پولیٹیکل سرویسز آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جی جی سر آ رہی ہے اچھا جو پولیٹیکل سرویسز میں اگر آئیں تو ہی واس دا فاؤنڈر آف ٹو نیشن تھیری ٹو نیشن تھیری کا پتہ ہے یہ سر وہ جو ہندو مسلم دو کومی نزلیا یہ جو سٹارٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا اردو ہندی یہ بھی لاسٹ سائی میں میں نے آپ کو بتایا تھا اردو ہندی جو کنٹرو ورسی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ لیکھا تھا کچھ دیکھا تھا ساٹھ ٹائم نہیں ملا آج میرا ارادہ ہے یہ کب ہوا تھا بھلا یہ سر نہیں یاد ایٹین سکسی سیون کے اندر ایٹین سکسی سیون اس کے بعد یہ جو تھے ٹو نیشن تھیوری کے ایک پروپونینٹ پان گئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ان کی پولیٹیکل سرویسز کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے مسلمز کو کہا کہ آپ پولیٹیکس سے باز رہیں ٹھیک ہے ریزن کیا تھی کیونکہ وہ اتنے زیادہ سرانگ پاور میں نہیں تھے سرانگ ان کا نولیج نہیں تھا کچھ بھی ان کے پاس ایسا نہیں تھا جس کو یہ یہ کیش کروا سکتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر فردر نہ انہوں نے سرگل کی پور سپیشل سیٹس پور مسلمز مسلمز ان لوکل کورٹس ٹھیک ہے مطلب کہ جو وہاں پر ان کی وہ تھی اگر آپ کہتے ہیں لیجیس لیٹیو اسمبلی ہو گئی یا ان کی جو پروینشل اسمبلی ہو گئی یا اس طرح کی جو بھی پولیٹیکل جگہیں تھی جو پارلیمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم اس کے لیے بھی انہوں نے کوششیں کی ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر ان کو کہا جائے کہ ان کی ریلیجیس سرویسز کیا تھی تو اس کے اندر اگین میں اسے کہے جو اخلاقیات کے اوپر بات کی ٹھیک ہے اور انہوں نے کمنٹری کی تھی کون بائبل ٹھیک ہے بائبل بائبل پتا ہے کیا ہوتے کیا ہے بک ہے جو ان کی کیا کہتے ہیں کرسٹینز کی ٹھیک ہے اوکی سر اس کے بعد انہوں نے تفسیر قرآن لکھا اس کے اوپر انہوں نے کام کیا ٹھیک ہے باقی آپ یہ کچھ پوائنٹ یہی اس کے اندر منشن کر سکتی ہیں اس کے بعد اگر آپ آئے جائیں تو ایڈوکیشنل سرویسز ٹھیک ہے اگر ایڈوکیشنل سرویسز میں آئیں تو ان کا ایک سکول انہوں نے بنایا پرشین سکول ٹیٹین 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 نائن کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد غازی پور کے اندر انہوں نے ایک سکول بھی بنایا یہ بنایا ایٹین سکٹی ٹو کے اندر سیمیری انہوں نے غازی پور کے اندر ہی ایک سوسائٹی بنائی یہ بنائی ایٹین سکٹی ٹی کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل سکول بنایا کب کے اندر اور میں نے آپ کو لاس کلاس میں بتایا تھا کہ ان کا کچھ ایک ایسا انسٹیوشن تھا جو کہ بعد میں جا کے مسلم بنا تھا تو یہ جو محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس تھی اسی نے جا کے اینڈ پہ بنی آل انڈیا مسلم بیگ اور یہ کب بنی نائنٹین زیرو سکس کے اندر یہاں تک سمجھ آگئی ہے اب ان کی سوشل سرویسز کیا تھیں اب دیکھ رہی ہے میں نے چیزوں کو ڈیوائیڈ کیسے کی ہے جی جی اس طرح سے جب آپ کو ڈیوائیڈ اور جو ایک 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 سر یہ آؤٹ لائن بنتا پہلے لکھ دے نا تو اس کو ایک سپلین کرتا رہے آہ آرفنیجز انہوں نے بنائے کہ کیونکہ اس سائم جو لوگ تھے سکھ تھے یا جو ہندو تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے بچے انہوں دین ہے اس کام کیا یہاں پناہ آپ لکھ بھی دیں تو اب سرین مسلم چیلڈرن تو بکم ہندو اور کریسیان ٹھیک ہے یہ سوشل ہوگی اب ان کے جو امپیکس تھے امپلیکیشن آف عدیگر مومنٹ آپ کہہ سکتی ہیں یا اس کے لابہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ سر سید احمد خان کا رول جو اگر سید احمد خان کا رول مسلم جو سرگل ہے پاکستان یا جو بھی ہے تو آپ جتنی کی میں نے یا ان کی کسی بھی لحاظ سے اگر آپ کے پاس آجاتا تو آپ نے ٹاپ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا اگر آپ امپلیکیشن کی بات کریں تو انہوں نے یہ ان کا ہی ایک میجر رول تھا جو کہ نئے لیڈرز بنے جن کے اندر لیاقت علی خان ٹھیک ہے مولانا محمد علی جوہر ٹھیک ہے اس کے علاوہ مولانا شوکت علی ٹھیک ہے یہ ان کے یہ پیدائش تھے یا وہاں کی کہہ رہے ہیں کہ نرچر ان کی جو ہوئی تھی وہ 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 جو ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا اس کے بعد بریٹش کو پتا چلا کہ نہیں یہ صرف مسلمان نہیں تھے ان کے ساتھ ہندو بھی شامل تھے تو وہ جو ایک اشو ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد اردو لینگویج کو انہوں نے بہت زیادہ پرموٹ کیا ٹھیک ہے ٹو نیشن تھیری کو پرموٹ کیا گیا ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد جو مسلم تھے انہوں نے got education and acquired positions in the public sector ٹھیک ہے جو ان کو مطلب کے jobs وغیرہ مل اس کے لابعہ آپ بھی multiple جیو چیزیں ہیں وہ کہہ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا اوورال ہمارا ساسیت من خان کا لیکچر ٹھیک ہے اس کو یہاں پر ایک کوٹیشن بھی لکھ دیتا ہوں اور پتہ یہ کس نے کہا تھا شیر بنگال مولوی عبدالحق یہاں پر ہمارا جو پہلا question ہے وہ آج complete ہوتا ہے اگر اس کی کوئی کیوری ہے تو وہ آپ پوچھ سکتی ہیں سمجھ آگئے سر اور آپ میرے سے شیر دیجئے گا